موسیقی موسیقی مقبولہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا سلسلات جاری ہے وادی میں کابل سپوچ جالی آپریشن کر رہی ہے جہاں گھر گھر جا کر کشمیریوں کو ظلم کا نشانہ پنایا جا رہا ہے سلہ بارہ مولا میں جالی آپریشن کے دوران پانچ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا موسیقی وادی کے بہت سے ازلامی نہتے کشمیریوں اور بھارتی افواج کے درمیان جھڑپے بھی جاری ہیں جہاں ازلوم کشمیری بھارتی درندگی کا شکار ہو رہے ہیں کئی ازلامی لڑکیوں کی بے حرمتی کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جس میں بھارتی فوج ملوث ہیں اتنے ظلم کے باوجود بھی کشمیر کی حکومات اور انتظامیاں کٹ پتلی بنی ہوئی ہے اور کاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے لیکن بھارتی افواج اپنے ظلم سے کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتی مرکزی ترجمان پاکستان تحریک انصاف فواد چودری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چیر میں نیب کو پروسیکیوشن برانچ کی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے ہدیبیا کے اس پر کرروائی کے دوران اہم قانونی نکات کی وضاحت بھی ضروری ہے فواد چودری نے مزید کہا کہ دیکھنا ہوگا تین رکنی بینچ کے روبرو پانچ رکنی بینچ کے فیصلے پر نظر سانی درخواست کی سامات مناسب ہے مقدمے کی سامات سے محض اس لیے گرریس کرنا کہ معاملہ پرانا ہے کوئی معقول جواز نہیں فواد چودری کا کہنا تھا کہ قوم کی نظریں عربوں روپے کی منی لانڈرنگ سے جڑے اس مقدمے پر لکی ہوئی ہیں پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تایناتی میں وزیراعظم کا کرداد بائی سے تشویش ہے وزیراعظم کے ذریعے مقدمے کو الجھانے کی کوشش قوم کسی طور پر گوارہ نہیں کرے گی لاہور ہائی کورٹ میں زینب قتل پر اسخود نوٹس کیس کی سامات چیف جسل سید ممتور علی شاہ کے سربراہی میں دو رکنی بینچیں کی آئی جی پنجاب کی جانے سے ایڈیشنل آئی جی پیش ہوئے نی جی فارنزک نے عدلیہ کو آگاہ کیا کہ زینب کا قتل کرنے والا سیریل کلر ہے ملزم کے دی این اے کی رپورٹ آگئی ہے زینب کا قتل اسی شخص نے کیا جس نے پہلے سات بچیوں سے زیادتی کی اور انہیں قتل کیا ابھی تک دو سو افراد کے دی این اے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں مگر کسی سے میت نہیں ہوا اگر ملزم خطور بھی ہے تو بچ نہیں پائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ بچے سب کے سانجے ہیں اگر پہلے سنجیدہ اگرام ہوتا تو زینب کے ساتھ یہ افسوس ناک واقعہ پیش نہ آتا ایڈیشنل آئی جی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ خطور میں اس وقت بچوں سے زیادتی کہ ایک سا آج مقدمات دیرے سماعت ہیں جس پر جسٹس پنسور علی شاہ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے خطور میں دو چائلڈ کورٹس تشکیل دے دی جو روزانہ کے انیان پر مقدمات کے سماعت کریں گی دوران سماعت عدالت آلیہ نے ایک اور متاثرہ بچی کائنات کا مکمل علاج کرمانے کا حکم دیا ہائی کورٹ نے صوبہ بھر سے ایسے کیسز کا ریکارڈ طلب کر لیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ریکارڈ طلب کیا ہے تاکہ ایسے کیسزوں کی سماعت کے لیے ہر ظلم میں چائلڈ کورٹ قائم کی جا سکے عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکرٹری تعلیم، سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن، سیکرٹری صحیح آئی جی پنجاب اور جی ایٹی کے سربراہ کو بھی طلب کر کے کیسز کی مزید سماعت سترہ جنوری تک ملتوی کر دی قصور میں کمزن زینب قتل کیسز میں مزید پیش رفت ہوئی ہے تحقیقاتی ادانوں کو قصور میں زینب کے علاقے سے ایک اور سی سی ٹی وی پوٹڈ ملی ہے مقتولہ زینب نے فروگ اور لانگ شوز پہنے ہوئے ہیں ویڈیو میں شلوار کمیز اور کوٹ پہنا شخص زینب کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے تو بچے اس کی طرف جاتی ہے پوٹڈ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ زینب مشکوک شخص کو جانتی تھی دوسرے ویڈیو میں بھی وہی شخص نظر آ رہا ہے جو سب سے پہلے سامنے آنے والی سی سی ٹی وی ویڈیو میں نظر آیا تھا مشکوک شخص جیسے ہی گلی میں داخل ہوا زینب بھاگ کر اس کی طرف چلی گئی اس سے قبل اسی شخص کی گلی میں مشکوک انداز میں چکل لگاتے ہوئے پوٹڈ بھی سامنے آ چکی ہے ادھر ایک روز قبل کیس کی تفتیش کے لیے قائم جی آئی جی نے ملزم کا اکھاکہ بھی جاری کیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ عوامی آگاہی پیغام میں کہا گیا کہ عوام کو بعض افراد پاک فوج کے نمائندے بن کر فون کالز کر رہے ہیں یہ جالساز افراد عوام سے مردم شماری کے بہانے فون کال کر کے ان کے بینک اکاؤنٹ چناختی کارڈ نمبر پوچھ رہے ہیں آئی ایس پی آر کے پیغام میں کہا گیا ہے کہ عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے جالسازوں سے ہوشی آر رہے ہیں عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی مسلح فاج کے نمائندوں کی جانب سے ایسا کوئی ٹیلی فان ایک رابطہ نہیں کیا جا رہا عوام سے درخواست ہے کہ اسی جالسازوں کی ٹیلی فان کالز کا جواب نہ دیں اور مسلح فاج کے نمائندے کے روپ میں کال کرنے والے کے خلاف ہیلپ لائن ڈبل ون ٹو فائیو اور ڈبل ون ٹری فائیو پر ریپورٹ کریں محسن نکوی کا اصل نام سید غلام عباد نکوی تھا اور وہ پانچ مائی انیس سو سینٹالیس کو محلہ سعادات دیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے اردو میں ایم اے کیا اور کم و بیش اسی زمانے میں ان کی شائری اور ذاکری کا آغاز ہوا محسن نکوی کا شمار اردو کے خوشگو شوارہ میں ہوتا ہے مومیت، بندے کبا، ردائے خواب، برگے سہرہ، موجے ادراک، ریزائے ہر، عذابے دین، طلوعِ عشق، رختِ شب، فراتِ فکر، خیمہِ جان اور میرا نوحہ انہیں گلیوں کی ہوا لکھے گی شامل ہے انیس سو چورانوے میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسنِ کارکرد کی عطا کیا تھا پندرہ جنوری انیس سو چھانوے کو محسن نکویل آہور میں نامعلوم قاتلوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے بجیرہ غازی خان میں آسودائے خاک ہیں